اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يقلق لشیاء من اصول ازلیت ولا من عوائل عبدیت بل خلق ما خلق فاقام حدہو فصور فاہسن صورته لیس لشیئ منہو امتناؤن ولا لہو بطاعت شیئ انتفاؤن علمہ بلہ موات الماضین صلوات پڑھیں محمد ورعالی محمد صلی علی محمد ورعالی محمد نیجل بلاغا کا خطبہ نمبر 163 درس نمبر دوم دوسرا حصہ پہلے حصے میں خدا کی اولیت آخریت ظاہریت اور باطنیت کی بات ہوئی امام فرماتے ہیں لم يقلق لشیاء من اصول ازلیت ولا من عوائل عبدیت خدا بند عالم نے اشیاء کو ازلی موات سے نہیں بنایا ازلی موات سے نہیں بنایا اور نہ ہی ایسی مثالوں پر بنایا ہے جو پہلے سے موجود ایسے اصولوں پر بنایا ہے جو پہلے سے موجود ہوں بس پہلے کوئی چیز موجود نہیں تھی پہلے کوئی چیز موجود نہیں تھی زمانے میں آتی ہے مکان میں آتی ہے تو اس کی ازلیت اور عبدیت نہیں ہے جو پہلے سے موجود ہوں بلکہ اس نے جو چیز پیدا کی تقدیر اور اندازے سے پیدا کی اندازہ اردو والا نہیں یعنی تنظیم کے ساتھ معین تائین کے ساتھ اور ان کو بہترین صورت تھی ان کو بہترین صورت دی لَيْسَ لِشَيْن مِنْهُ امْتِنَاؤن وَلَا اور لَيْسَ لِشَيْن مِنْهُ امْتِنَاؤن اور اس چیز کے لیے وہ ممنون نہیں وَلَا بِطَعْتِ شَيْن اِنْتِفَاؤن وَلَا لَهُ بِطَعْتِ شَيْن اِنْتِفَاؤن کوئی بھی اگر چیز خداوند عالم سے دور ہو جائے تو خدا کو کوئی نقصان نہیں خدا کی اگر اطاعت کرے تو خدا کو کوئی فائدہ نہیں اور خدا کا علم ہے گزشتہ مردوں کے مطالب جو گزشتہ مر گئے ان کے مطالب خدا کا علم ایسا ہی ہے جیسے خدا کا علم زندوں کے بارے میں کوئی فرق نہیں کوئی تفریق نہیں باقی جو آئندہ والے ہیں اور پچھلے جو مرنے والے ہیں دونوں کا علم مصاوی ہے خدا کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں علم میں فرق کرتا ہے آئندہ والوں کے بارے میں ممکن ہے نہ جانے ہم پچھلوں کے بارے میں ہم تھوڑا تھوڑا جانتے ہوں اور آئندوں کے بارے میں ہم جانتے ہی نہ ہوں لیکن خدا کا علم پچھلے والوں کے لیے اور آئندہ والوں کے لیے مصاوی ہے ٹھیک وَعِلْمُهُ بِمَا فِسْسَمَاوَاتِ الْعُلَىٰ اور خدا بند عالم کا علم ہے جو آسمانوں میں ہیں بلند آسمانوں میں ہیں اسی طرح ہی ہے جس طرح پست زمینوں میں خدا کا علم ہے جو چیزیں موجود ہیں پس زمینوں میں بس آسمانوں کی بلندی خدا سے بلندت نہیں ہے آسمانوں کی بلندی خدا سے بلندت نہیں ہے زمینوں کی پستی خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کرتی خدا بند عالم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کرتی ٹھیک بس عزلیت اور عبدیت خدا بند عالم کی ذاتی صفات ہیں اس سے مراد ہے کہ خدا بند عالم کا نہ کوئی آگاز ہے نہ کوئی اقتطام نہ کوئی اقتطام ہے پس خدا وند عالم واجب الوجود ہے اور ہر ممکن الوجود جس کے وجود پر ادم مقدم ادم مقدم ہے یعنی جو ممکن الوجود ہے اس کے وجود پر ادم مقدم پہلے وہ ادم تھا اس کے بعد وہ بنا لیکن خدا ایسا نہیں جو ممکن الوجود ہو جس پر ادم مقدم ہو وہ کبھی ابدی اور ازلی نہیں ہو سکتا وہ ابدی اور ازلی نہیں ہو سکتا ذہن میں رکھئے گا ہم کہتے ہیں کہ ابدی زندگی ہمیں ملے گی وہ ابدی زندگی اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں خدا ابدی اور ازلی کیونکہ خدا وند عالم واجب الوجود تھا ایسا نہیں ہے کہ خدا پہلے ادم ہو مازاللہ لیکن ہر کوئی پہلے ادم تھا اور اس کے بعد کیا ہے وجود میں آئے ہم کی مرنے کے بعد ابدی ہو جائیں گے ہاں جی ابدی ہو جائیں گے لیکن ابدی وہ والا نہیں ہے جو خدا وند عالم ابدی وہ والا ابدی نہیں بس ابدی سعادت تک پہنچیں گے وہ ابدی سعادت تک پہنچیں گے کیوں کیونکہ اسماء حسنہ کے مظہر بن جائیں گے وہ بھی خدا کی وجہ سے ہے اسماء حسنہ سے متصل اور مظہر بننے کی وجہ سے ہم کیا ہو جائیں گے ابدی ہو جائیں گے ٹھیک بس ہم ابدی سعادت تک پہنچیں گے وہ بھی خدا کی وجہ سے خدا وند عالم زمان میں نہیں ہے زمان کو پیدا کرنے والا ہے خدا بس زمان مقدار ہے جس میں مادی اشیاء کی حرکت ہوتی مادی اشیاء کی حرکت ہوتی بس انسان ہے کہ انسان سفر کرے اور سفر سے چلے اور سو تک پہنچیں سفر سے چلے اور سو تک پہنچیں یہاں انسان جو پیدا ہوا ماں کے شکم میں تھا تو جو بدہیات بھی نہیں جانتا تھا خاک سے چلے لکا اللہ تک پہنچیں لکا اللہ تک پہنچیں قرآن کریم نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّ رَدَدْنَا هُوْ أَسْفَلَ سَافِلِينَ بہتحقیق ہم نے انسان کو احسنِ تقویم بہترین نقشے میں پیدا کیا اور پھر ہم نے اسے پلٹایا اصفل السافلین میں نقشہ تمہیں بہترین دیا خزانے تیرے اندر رکھ دئیے ہیں تو وہ تھا جسے حصی معلومات بھی نہیں تھی حصی معلومات کے آگ جلاتی ہے برف تھنڈی ہے یہ چیز تجھے معلوم نہیں تھی لیکن تیرے اندر خزانے رکھ دئیے فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ تیرے اندر خزانے پڑے ہوئے ہیں مانوی خزانے تیرے اندر رکھ دئیے تیرے اندر تیرے پاس ظاہری معلومات بھی نہیں تھی حصی بدیہی معلومات بھی نہیں تھی یہ کس لیے رکھے تاکہ تو اپنی تعمیر بہترین کرے بس ہم میمار ہیں ہم بننا ہیں اپنی تعمیر خود کرنی ہے ہم نے ہم اپنی قیامت خود بنائیں گے ہم اپنی قبر خود بنائیں گے ہم اپنے عمال نامے کو خود لکھیں گے یہ نہ سمجھے گا کہ کوئی اور لکھے گا ہمارا ہم اپنی امارت خود بنا رہے ہیں خدا نے مواد رکھ دیا ہے کہ ہم احسن صورت تک پہنچ سکے بہترین نقچے تک پہنچ سکے ہیں خدا نے وہ خزانے رکھ دیا ہیں کہ تب ہی رسول خدا فرماتے ہیں لوگ مادنیات کی ماند ہیں یا سونا ہے یا چاندی پس ہم نے یا سونا بننا ہے یا چاندی بننا ہے آیت اللہ بہاودینی فرماتے ہیں کہ انسان اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جبرائیل کہتا ہے کہ میں آگے نہیں چل پاؤں گا تم جاؤ تیرا مقام بلند ہے پس انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جبرائیل کہتا ہے کہ میں آگے نہیں چل پاؤں گا نہیں چل سکتا پس آپ اکیلے جاؤ آپ ہو اس مقام کے مستحق اے آدمِ ملکوتی آپ ہو اس مقام کے مستحق آپ ہو حقدار اس مقام کے اور انسان پست بھی اتنا ہو جاتا ہے آیت اللہ بہاودینی فرماتے ہیں کہ بھیڑیے یاکوب کو کہتے ہیں کہ ہم ولی خدا کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے بھیڑیے کہیں کہ نہیں ہمارا کام نہیں ہے انسان کا کام ہو سکتا ہے پست بھی اتنا ہو جائے اپنی شکل کو اتنا بگاڑے اپنے خزانوں سے استفادہ نہ کرے انسان تو بھیڑیے بھی کہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہو سکتا انسان کا کام ہو سکتا ولی ایک خدا کو نقصان دینا بھیڑیے کا کام نہیں انسان کا کام ٹھیک بس پستی میں بھی انسان بس صورتی میں بھی انسان کہاں تک چلا جاتا ہے احسن صورت آتی ہے اکل سے فطرت سالم سے روح سے فنفقت فیہم روحی صورت کی دو اقسام ہیں اسی صورت ہے یہ مادی صورت ہے سب کی ہے گیر ایک تیاری ہے خدا نے جو دی ہے ہم نے قبول کی مانوی صورت جتنی ہماری اقل ہے جتنا ہمارا خزانہ ہے جتنی ہماری فکر بلند ہے اتنے ہم ہی ریتر ہیں ہم خالص ہونے ہیں ہم خالص چاندی ہیں خالص ہونے ہیں یا خالص چاندی یہ مانوی صورت ہے انسان ظاہری صورت میں ایک تیار نہیں رکھتا لیکن مانوی صورت میں یعنی صیرت میں انسان اکتہار رکھتا ہے کہ خود بناو خدا نے کہا مواد خزانہ تیرے اندر رکھ دی ہے فطرت دی ہے اکل دی ہے تجھے فنفقت فیہم روحی میں نے روح ڈال دی ہے تیرے اندر جو ہمیشہ خدا کی طرف تمہیں پلٹائے گی اب تیرے ہاتھ میں ہیں کاغذ کلم اپنی بہترین صورت بنا نقشہ اپنا خود کھینچ نقشہ خود کھینچ اپنا نقشہ خود بنا دیکھ اس جہاں کو حصی معلومات سے فائدہ لے اثر سے معصر تک پہنچا اثر سے معصر تک پہنچا بس صورت صورت مثالی ہے یا صورت مادی ہے تین صورتیں صورت تین مانوی صورت جیسے صیرت کہا جاتا ہے مادی صورت جو ہمارے پاس ہے اور تیسری ہے مثالی صورت مثالی صورت خواب میں جو ہم صورتیں دیکھتے ہیں خواب میں جو ہم صورتیں دیکھتے ہیں وہ مثالی ہیں جیسے جنابِ ابراہیم نے دیکھا انی ارا فی المنام انی ازبہک میں نے خواب میں دیکھا ہے بیٹا کہ میں تمہیں زبہ کر رہا ہوں کیا اسماعیل زبہ ہوئے انہوں نے خواب میں دیکھا مثالی صورتیں دیکھیں مثالی صورتیں دیکھیں یہاں جنابِ یعقوب جنابِ یوسف نے دیکھا انی رائی تو اہدہ اشراقاو کبن والشمس والکمر رائی تو ہم لی ساجدین جنابِ یعقوب کو بتایا کہ انی رائی تو اہدہ اشراقاو کبن میں نے گیارہ ستارے دیکھے سورج دیکھا چاند دیکھا رائی تو ہم لی ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ مثالی صورت بس خواب میں اگر صاف شفا پانی نظر آئے تو کیا وہ صاف شفا پانی ہے نہیں اگر صاف شفا پانی ہے جس میں آپ تیر رہے ہیں یا پی رہے ہیں دونوں صورت تو اس سے مراد علمِ خالص لیجئے گا اس سے مراد علمِ خالص ہے یہ مثالی صورت ہے علم کی صاف شفا جب بھی خواب میں دیکھیں آپ پانی تو اس سے مراد وہ صاف شفا پانی نہیں علم ہے علمِ خالص علمِ توحید علمِ رسالت علمِ امامت صاف شفا پانی صاف شفا پانی جو بھی ہو سمندر ہو جو بھی ہو ٹھیک یہاں خواب میں آپ خالص دود دیکھیں خالص دود دیکھیں نظر آئے کہ پی رہے ہیں آپ یا تیر رہے ہیں آپ ہاں جی دود میں تیر رہے ہیں یا پی رہے ہیں آپ اس سے مراد صاف خالص دود سے مراد وہ دود نہیں ہے حکمت ہے یہ مثالی صورت ہے پس یہ ذہن میں رکھئے گا تین صورتیں ہیں جو آپ خواب میں صورتیں دیکھتے ہیں اس مراد وہ صورتیں نہیں ہیں وہ مثال ہے کسی اور کے لیے علم کے لیے یا حکمت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے ٹھیک پس پیدا کرنے والا بھی احسن ہے پیدا ہونے والا بھی احسن نظام بھی احسن ہے انسان بھی احسن ہے انسان بھی احسن ہے بس قرآن کریم کہتا ہے خداوند عالم تمام اشیاں کا خالق اللہ خالق کل شیع اعتا کل شیع خلقہ فتبارک اللہ احسن الخالقین ناممکن ہے کہ نظام احسن سے صادر ہو کوئی چیز اور احسن نہ ہو ہاں ممکن ہے کہ کوئی احسن سورت جسے ملے وہ اپنی سورت کو بگاڑ دے ہاں یہ ہے خدا کی طرف سے صرف اور صرف احسن صادر ہوا ہے کیوں کیونکہ وہ احسن ہے جب آپ قبول کرتے ہیں کہ خدا احسن ہے نظام احسن ہے تو اس نظام میں کوئی گہرے احسن ہوگا خدا کی جانر سے نہیں اگر کوئی اپنی شکل بگاڑ لے تو وہ خدا کا قصور تو نہیں وہ اس کا قصور ہے جو اپنی شکل بگاڑ آپ کھلو نہ لاکے دیں بچوں کو اور بچے شکل ہی کچھ اور بنا دیں کھلو نہیں آپ کا قصور تو نہیں آپ نے فٹبال دیا اور فٹبال چیر پھاڑ کے کوئی اور چیز بنا دی انہوں آپ کا قصور تو نہیں آپ نے صحیح سالم ایک چیز دی پس یہ ذہن میں رکھئے گا آپ کی طرف سے خیر ملا احسن ملا انہوں نے اس کو بنا کیا دیا ہماری پریشانی یہ ہے ہماری پریشانی یہ ہے وہاں سے احسن ملا ہے ہم نے بنایا کیا ہے اسے کیر احسن نہ دیکھنے کے قابل نہ دیکھنے کے قابل بس ناممکن ہے کہ نظام احسن سے سادر ہو کوئی چیز اور احسن نہ ہو نظام احسن میں سادر ہو طبی خدا بند عالم نے کہا اللذی احسن کل شیئن خلقہو خدا نے ہر چیز حسین بنائی ہر چیز حسین بنائی ہے بس انسان کا احسن تقویم احسن صورت ہونا باقی اشیاء کی نسبت اس لیے ہے کہ انسان مومن ہے انسان عمل حصہ لے کرنے والا وغیرنا جانور انسان میں کیا فرق بلکہ جانور سے بتر ہو جاتا ہے انسان اگر ظالم ہو جائے وہ ظالم انسان کے آشرف ہے جانور سے بتر ہے یہ شخص آپ خود کہتے ہیں ہماری زبانوں کے جملے ہیں یہ تو شخص جانوروں سے پتھروں سے بتر ہے یہ تو اس سے بتر ہے اس سے بتر ہے بس ہماری ہماری احسن صورت کہاں سے ہے ہماری احسن صورت ایمان سے عمل صالح سے اخلاق تقلقو بی اخلاق اللہ اخلاق الہی کے ہمشکل ہو جاؤ ہمشکل ہونا ہے ہم نے احسن ہے تو ہم نے اس احسن کا ہمشکل ہو کے حسین بننا ہے بس علی علیہ السلام فرماتے ہیں فصور احسن صورتی ہر چیز کو حسین صورت دیے خدا بند عالم زاہری صورت یا مانوی صورت زاہری صورت بھی صحیح دی خدا بند عالم مانوی صورت بھی خدا بند عالم نے اس کے لئے خزانے رکھ دیئے ہیں ان خزانوں سے استفادہ ہم نے کرنا خدا بند عالم نے طاقت دیئے خدا بند عالم نے وہ طاقت رکھ دیئے بس دوسروں سے بیشتر اگر ہم نکل جائیں ہم مسجود ملائکہ ہیں اگر ہم سب سے آگے ہیں تو ہم مسجود ملائکہ ہیں ہم اگر فطرت الہی کے محافظ ہیں ہم مسجود ملائکہ ہیں ہم اگر اقلی رحمت ہمارے اندر ہے ہم مسجود ملائکہ ہیں وہی اقلی رحمت اگر صورت میں آ جائے یا رسول خدا کی صورت ہوگی یا امام علی کی صورت ہوگی یا امام حسن کی صورت ہوگی تا امام زمان علیہ السلام تک اللہ حمد صلی اللہ حمد جو ہمارے اندر اقل ہے اس کو ہم صحیح کرتے رہیں اور یہ لیتے رہیں قرآن اور محمد اور عالم حمد سے ہم ہماری یہ جو اقل نکلے گی کسی نہ کسی امام کی صورت میں ہوگی یا کل نا محمد سارے کے سارے محمد ہیں بس اقل بھی وہ محمدی بنی ہوئی ہے شیعہ تو نہ کھول کم انتی نہ تنا مراد یہ شیعہ ہماری مٹی سے کلک ہوئے ہیں یہ ظاہری مٹی نہ برا لیجیے گا ظاہری مٹی نہیں ہے مراد مراد ہے امام کی پیروی کر کے اقلی رحمت لے کے انسان پورا اندر کا کھمیر سیرت کا کھمیر احمی علیہ السلام کا بن جائے احمی علیہ السلام کا بن جائے یہ انسان ہے کیا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَسْ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس سے ہم پستی کی طرح نہیں پلٹاتے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ اس سے ہم پستی کی طرح نہیں پلٹاتے ہم اس سے بلندیوں تک لے جاتے ہیں اس نے اپنے خمیر کی عزت کی ہے اپنے خمیر کو پہچانا ہے وہ سونا اور چاندی اس نے دیکھا ہے ایک انسان ہے جو دیکھتا ہے نہیں اور خدا کہتا ہے کتنا ناشکرہ ہے مردہ باد ہو یہ انسان یہ احسنِ سورت تو نہیں کتلل انسانو مَاکفر مردہ باد ہو جائے انسان خدا نے کسی جاندار کے لیے نہیں کہا سوائے انسان کے پورے قرآن کوئی اٹھا کے دیکھنے کسی چیتے کے لیے کہا ہو شیر کے لیے کہا ہو چیرنے پھاڑنے والا تو وہ ہے کتلل انسانو مَاکفر مردہ باد ہو جائے انسان یہ کیوں کیونکہ احسنِ سورت کا محافظ نہیں احسنِ سورت کا محافظ نہ ہونا یہ خیانت ہے یہ امانتِ الٰہی میں خیانت ہے تمام اشیاء کا خدا کو علم آخری فصل یہ ہے کہ خدا کو علم ماضی ہو آئندہ ہو مصابی علم ہے کہیں یہ نہیں کہ ماضی کا کم علم ہے آئندہ کا زیادہ علم ہے آئندہ کا کم علم ہے ماضی کا زیادہ علم ہے خدا کے علم کی تین اقسام ہیں علمِ حضوریِ ذاتی خدا اپنی ذات کا عالم ہے ذاتِ خدا کے بارے میں ہمارا نظریہ آئے کہ کوئی عالم نہیں خدا اپنی ذات کے بارے میں جانتا ہے اول دوسرا علمِ حضوریِ تفصیلی خدا اشیاء کا عالم ہے ایجاز سے پہلے ایجاز سے پہلے خدا اشیاء کا عالم یہ اسے کہتے ہیں علمِ حضوریِ تفصیلی خدا اپنے بارے میں جانتا ہے خدا علمِ حضوریِ ذاتی خدا اشیاء کا عالم اجاز سے پہلے یہ علم حضوری تفسیری اور خدا اشیاء جو خارج میں ہیں ان کو بھی جانتا ہے اسے کہتے ہیں علم حضوری بے اشیاء خارجی اشیاء خارجی کے بارے میں بھی خدا کو علم کیونکہ وہ مالک حقیقی ہیں امام علی نے یہاں یہی بیان کیا کہ خداوند عالم اجاز سے پہلے بھی چیزوں کو جانتا ہے یہ دو علم یہاں خداوند عالم کے ذکر کی ہیں امام علی علیہ السلام نے خداوند عالم اجاز سے پہلے بھی علم رکھتا ہے علم حضوری تفسیری اور خداوند عالم اشیاء خارجی کو بھی جانتا ہے علم حضوری بھی اشیاء خارجی پس یہ خداوند عالم کا علم ہے انشاءاللہ اس کا تیسرا ایسا کل ہم کریں گے صل اللہ علیہ محمد احل بیتہ تیمی نتا